ہم بھی دن پہ مرنے لگے تیرے رنگ میں رننے لگے جب سے دیکھا تم کو سنم راتوں میں بھی جگنے لگے رم جم سے بر ساتوں میں اسلام علیکم یوورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے جنت زبیر کی یہ انسپائرڈ میک اپ لکھ شیئر کروں گی جو کہ بلکل نیچرل پیچھی اور گلوئی میک اپ ہے اور ٹینیجرز گرلز کو اس طرح کے میک اپ بہت خوبصورت لکھ دیتے ہیں صرف سکن کو زیادہ خوبصورت اور انہینس کیا گیا ہے اور آپ بہت ایزی سٹیپس کے ساتھ اس میک اپ کو خود 5 منٹ میں خود کر سکتی ہیں اور جس کے لیے سب سے پہلے فیس پر میں پرائیمر اپلائی کروں گی جس کے لیے آج میں یوز کروں گی چاٹر سلکی میک اپ پرائیمر جو بہت اچھے سے آپ کے اپن پورس کو فیل کر دیتا ہے اس کے بعد فیس کے اوپر میں فانڈیشن اپلائی کروں گی جو کہ میں یوز کروں گی چاٹر ہائیڈریٹنگ لیومنیس پرفیکٹنگ فاؤنڈیشن ہے یہ اچھے یہ میری سکن ٹون سے تھوڑی سی لائٹ ہے لیکن بہت اچھی کوریج دیتی ہے اور بہت ہی موسٹرائزنگ ہے آپ کی سکن کو بہت گلوئی کرتی ہے اس کو میک اپ برش کے ساتھ اچھی طرح میں پورے فیس کے اوپر اور نیک کے اوپر سپریڈ کر لوں گی آپ چاہے تو اس کام کے لیے آپ کوئی سب ہی اچھا بیوٹی بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اسے اپلائے کرنے کے بعد بیوٹی بلینڈر سے اسے میں تھوڑی سی اور نیٹ اور اچھی طرح بلینڈ کروں گی سکن میں تاکہ سکن آپ کی بہت ہی خوبصورت اور نیچرل لکھتے اور جو تھوڑی سی فاؤنڈیشن برش پر رہ جائے گی اسے میں آئی لیڈ پر ایز آئی شیڈو پرائیمر اپلائے کر کے اسے بھی اچھی طرح پلینڈ کر دوں گی اس کے بعد میں سپونی کے ساتھ اپنی آئی بروز کو نیٹ کر لوں گی اور آئیز کے نیچے میں یوز کروں گی چوٹر فول کوریج کنسیلر بہت کم کانٹیٹی میں اپلائے کر کے اسے ایک سمال برش کے ساتھ اچھی طرح پلینڈ کر دوں گی اور یہ ایزا ہائی لائٹر کا بھی کام کرے گا اور اس کے بعد میں کنسیلر اور جو فانڈیشن ہے اسے میں اچھی طرح سیٹ کر لوں گی چوٹر کے ہی نیچرل لوس پاوڈر کے ساتھ اور آئی بروز کو میں فیل کروں گی چوٹر تری سٹیپ فیشن برو پیلٹ میں سے یہ ڈارک براؤن شیڈ لے کر ایک اینگل برش کے ساتھ بلکل نیچرل میں نے فیل کرنا ہے اور بہت لائٹ شیڈ لگا کر اسے میں نے اچھی طرح بلینڈ کر دینا ہے بلکل نیچرل آپ کی آئی بروز لگیں اور آئیس کے اوپر میں یوز کروں گی آج چک کیپچر آئی شیڈ پیلٹ میں سے یہ لائٹ پیچ شیڈ لے کر ایک بگ بلینڈنگ برش کے ساتھ میں اپلائے کروں گی اچھے اسے اپر لیش لائن سے میں نے کریس لائن تک اپلائے کیا ہے اور اچھی طرح بلینڈ کر دیا ہے کوئی بھی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے اور سیم کلر میں نے ایک سمال بلینڈنگ برش کے ساتھ لے کر لوہر لیش کے ساتھ اپلائے کر کے اچھی طرح بلینڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل آئی کی لک جو ہے چینج ہو جاتی ہے اس کلر کو لگانے سے اور بہت ہی نیچرل پنک شیڈ لگتا ہے یہ آپ کی آئیس کے اوپر اس کے بعد آئیس کے اوپر میں نے لائنر اپلائے کیا ہے چوٹر سمودھ لیکوڈ آئی لائنر ہے یہ جو کہ کوئی درائے ہوتا ہے آپ کی آئیس کے اوپر اور بہت ہی آسانی سے اور خوبصورت اپلائے ہوتا ہے اس کو بلکل سمال سا ونگ بناتے ہوئے میں نے تھوڑا سا تھک لائنر جس طرح کے جنر زبین نے اپلائے کیا ہوا تھا ویسے لگایا ہے اور اپنی نیچرل آئی لائشز کو کرل کرنے کے بعد ان کے اوپر میں نے مسکارا اپلائے کرنے سے پہلے آئیس کے اندر ویٹ ان وائل پینسل بھی اپلائے کی تھی اور آئیس کے اوپر مسکارا میں اپلائے کروں گی میبیلین بلیکس بلیک اور آئی شیڈو پیلٹ میں سے یہ لائٹ شیڈ لے کر میں برا باون اور انر ایریا اس کو جو آئیس کے ہیں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرلوں گی لیکن بلکل نیچرل ہی ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں فیس کے اوپر اپلائے کرلوں گی چاٹر چیری بلاسم بلش جو کہ ایک بڑے برش کے ساتھ میں نے اپلائے کیا ہے اور اپلائے کرنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پریس کرتے ہوئے اپلائے کیا ہے تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ نیچرل پیچی پنک لگے اس کو نوز کے اوپر بھی میں ساتھ ہی اپلائے کروں گی جیسے کہ میں جنرل زبیر کا نظر آرہا ہے ویڈیو کے اندر اور بلکل نوز کے ساتھ سے لیتے ہوئے اس کو میں چیکس کے اوپر اپلائے کرلوں گی اور بلش کو اچھی طرح لگانے کے بعد ایک فاؤنڈیشن برش جو کہ میں نے پہلے پاوڈر برش یوز کیا تھا اس کے ساتھ اسے میں پریس کر دوں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل نیچرل آپ کی چیکس کو کلر دے دے گا آپ کو بلکل نہیں لگے گا کہ آپ نے کسی طرح کا جو ہے بلش اپلائے کیا ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا ہائی لائٹر بھی یوز کروں گی فیس کے اوپر چیکس اور اپنی نوز کے اوپر تاکہ ایک نیچرل فیس کے اوپر گلو آ جائے اور ہائی لائٹر اپلائے کرنے کے بعد دونوں آئی بروز کے سینٹر میں میں نے کاجل پینسل کے ساتھ چھوٹی سی بندی بنا لئی ہے جیسے کہ جنر زبیر کی ہے بلکل چھوٹی سی یہ بندی بنائی ہے اور لپس کے اوپر میں یوز کروں گی چارٹر سوفٹ میٹ ویلوٹ لپسٹک سیٹ میں سے میں نے ایمزیرو ون شیئٹ یوز کیا ہے لپس کے اوپر ڈائریکٹ میں بس لپسٹک ہی اپلائے کر لوں گی اور یہ ہے ہماری آٹ کی فائنل لک امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی ہے سو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ